موسیقی 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 حال سے متعلق بھی اگر بات کی جائے تو رانہ رئیس صاحب وجود ہے کیونکہ تمام شادی ہال اور ریسٹورنٹ بھی بند کر دیا گئے اس کی حوالے سے ہم بات کرتے ہیں رانہ رئیس صاحب سے رانہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے گا کہ شادی ہال بھی بند کر دیا گئے لوگ پہ روزگار ہو گئے اور ایس او پیس کی چوتھی لیر بھی آ چکی ہے تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے جو بالکل اس وقت جو پوزیٹیوٹی ریشو ہے بہت زیادہ ہے ہم سمجھنے ان ساری چیزوں کو لیکن ابھی جو ہمارا مین موقف ہے وہ یہ ہے کہ جب جب کراچی کے اندر سپیشلی سندھ کے اندر پوزیٹیوٹی ریشو کم تھا تو اس وقت انہوں نے جو ہے وہ ہمارے وزنس کو بریدنگ اسپیس نہیں دیا یہ وہی ساری غلطیاں ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو دھرانا نہیں چاہیے اس چیک ہولڈرز کو مشاورت میں لینا چاہیے ہمیں اپنے ساتھ بٹھائیں تاکہ جب کبھی بریدنگ اسپیس ملے تو یہ ہمارے ساتھ مشاورت میں رہے ہیں اور ہم کام کر سکے دیکھیں ایسو پیس کی انہوں نے بات کی ہم نے تمام ایسو پیس کو فالو کروایا انہوں نے ویکسین کی بات کی ہم اس سیکٹر کو کھولیں گے جو ویکسین کرائے گا ہم نے ویکسین بھی کرائی ہے لیکن اس چیز کو سمجھنا پڑے گا یہ سولہ ماہ کا عرصہ ہو گیا ہے سب سے طویل عرصے سے ہماری سنت بند ہے تو ہمیں اگر بریدنگ اسپیس نہیں دیں گے ہم سے جڑے لاکھوں جو لوگ جو وابستہ ہیں وہ اس وقت بہت پریشانی میں مبتلا ہیں اب دیکھیں جوبلی کلوت مارکٹ کے اندر جو حال ہوا ہے انہوں نے سالہ سال گورنمنٹ نے ان سے ٹیکسس تو ضرور لیے لیکن جہاں بات ہائی کمپنسیشن کی وہاں پہ ان کو بلکل ہی خیر آباد کیا دیا یہ ساری زیادتی آئیں جو تاجر کے ساتھ مسلسل کی جا رہی ہیں وہ انہیں دو سال سے کی جا رہی ہیں تو رانت صاحب آپ لوگ اربو روپے کا ٹیکس دیکھیں یہی ساری چیزیں ہیں کہ ہم سندھ گورنمنٹ کے ساتھ اب تک جتنی بھی تاجر تنظیمیں ہیں سندھ گورنمنٹ میں سی ایم صاحب کے ساتھ سی ایم صاحب نے اب تک ہم سے رابطہ نہیں کیا ہے اسی وجہ سے ہم نے ایک بہتر گھنٹے کی کال دیتی کہ ہم سے رابطہ کریں ایک خوش آئند ہے سی ایم صاحب کی طرف سے کال آئی ہے سی ایم آؤ اس سے کال آئی ہے ہمیں بلایا اب دیکھیں اس کے اندر کیا چیزیں تیہ ہوتی ہم ہمیں بہت امید ہے سید مراد علی شاہ صاحب کے ساتھ کہ وہ انشاءاللہ اس کا کوئی لائے عمل بنائیں گے اور ہمیں بھی بریدنگ اسپیس دیں گے اور تمام کاروباری حضرات جو ہیں ان کو ایک لائے عمل بنا کے ایک نیا بریدنگ اسپیس ملے گا جس کے اندر وہ اپنے کاروبار کو کر سکیں ہمارے ساتھ رانہ رئیس صاحب موجود ہے اور ہم مزید دن سے اور بھی گھٹو کریں گے ہمارے ساتھ دیگر تاجی رانوما بھی موجود ہیں اور تاجی ریکشن کمیٹی کے کچھ عوضے دار بھی موجود ہیں کچھ مارکٹ کے صدر بھی ہیں ان سے بھی کچھ گھوپنگو کرتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں شرجیل گھوپلانی صاحب جو کہ تاجی ریکشن کمیٹی کے ڈپٹی کنوینیر ہیں اور ٹمپر مارکٹ کے بھی صدر ہیں آل سٹیز تاجیل اتحاد کی بھی صدر ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ جوبلی مارکٹ کے ساتھ ساتھ جو ایسو پیس پر مختلف مارکٹ ہے سیل کی جاری ہے اس حوالے سے بات کرتے ہیں شرجیل صاحب السلام علیکم علیکم السلام شرجیل صاحب یہ بتائیے کہ جوبلی مارکٹ پر تو آج آپریشن چلنا ہے اس کے علاوہ سکرمنٹ کرونا کی چوتھی لہر ہے اور میں کئی کاروبار بند ہو چکا ہے لاکھوں روپر کا نکتان ہو گیا اس بارے میں کیا کہیں گے حکومت کی معاشی پولیسی بڑی کلیر ہو چکی ہے کہ پچاس لاکھ لوگوں کو روزگار دینا نہیں تھا پچاس لاکھ لوگوں کا روزگار لینا تھا تو وہ اس وقت لینے کے لیے کراچی کے اوپر جلگار دالی ہوئی ہے کراچی کا کاروبار ایسو بھی اس کے تحت بند کرائے جائے کرونا کے لیے بند کرائے جائیں کراچی کی دکانیں توڑی جائیں یہ حکومت سندھ حکومت اور فیڈرل گورنمنٹ اس بات کے اوپر دونوں متفق ہیں اور ایک پیچی اوپر ہیں کہ کراچی کے کاروبار کو کراچی کے روزگار کو اور کراچی کے تاجر کو تباہ و برباد کرنا ہے شرح جی صاحب یہ تو بہت کراچی کے تاجروں کی ہو رہی ہے آپ نے ایک ایک ایکشن کمیٹی بنائی اور گورنمنٹ کو یعنی سندھ حکومت کو ارتالیس گھنٹے کا بہتر گھنٹے کا ایلٹی میٹم دیا حکومت کی طرح سے آپ کے پاس کوئی کال لیا ہے اور آپ نے موکر کر دی نہیں نہیں حکومت کی طرح سے کال آئی لیکن جو موکر ہوئی ہے وہ یہ اس لیے ہوئی ہے کہ رات کو گیارہ بجے اس مارکٹ کو توڑنے کے آٹر نکلیں ہم صبح نو بجے سے یہاں موجود ہے ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ ہم دو گھنٹے کے اندر تین گھنٹے کے اندر اس معاملے کو سنبھال پائیں گے لیکن ہم اس معاملے کو نہیں سنبھال پائیں اور معاملہ گمبیر ہو گیا اس وجہ سے تمام تاجریکشن کمیٹیاں موجود تھی اور سب نے سی وقت فیصلہ کیا کہ اس وقت اس کو موکر کر دیا جائے ساتھ ساتھ میں بتاؤں گے ایڈی سی ون اور سیکرنری لیبر نے ہمارے کنوینیٹر صاحب سے رابطہ کیا ہے اور ان کا کہنا یہ تھا کہ آج نیب کی پیشی ہے وزیرالہ صاحب سے اسلام آت گئے ہیں نیب کے سلسلے میں شام تک آ جائیں گے تو آج شام کو یا کل آپ سے وزیرالہ صاحب ملیں گے ہماری موکر ہوئی ہے کینچل نہیں ہوئی ہے شریف گوپلانی صاحب موجود ہے ان سے باچت ہوگی مگر ہمارے ساتھ ایک جوبلی مارکٹ کے متاثرین ابھی یہاں موجود ہیں اس کے پاس جمیل پراچہ صاحب موجود ہے ان سے باچت ہوگی پہلے ان کی دکان یہاں مرسمار ہوئی ہے اور تقیباً تیچ چالیس پچاس سال سے یہ کاروبار کر رہے ہیں اور ان کی دکان اگر مرسمار کر دی گئی تو ان کو متوادل جگہ فرام نہیں کی گئی اپنے بچوں کو لے کے کہاں جائیں گے آئی انتبات کر دیں آپ کی دکان یہاں کاروبار تھا آپ کار دکان مرسمار کر دی گئی تو یہ کتنے عرصے تھے یہاں دکان تھی ساٹھ سال سے ہماری دکان تھی اور ہم یہی سے روزگار کماتے تھے ہمارے تو کوئی بھی روزگار نہیں تھا اس کے علاوہ ابھی بھی میں نے پانچ سال پہلے دو دکانیں لیتی ستر لاکھ روپے میری تو ساری زندگی کی ساری پونجی چلی گئی اب میں کہاں جاؤں گا یہ ان کی رسیدیں ہیں یہ ہم رسیدیں بھی بھرتے تھے یہ پچھلے مہینے تکہ کرائے انہوں نے دیا ہے ابھی پچھلے مہینے پچھپن آزار روپے کرائے میں نے بھرائے پوری مارکیٹ نے بھرائے مختلف سب کے دکانوں کے مختلف ریٹس کے کرائے تھے اب ہم کیا آپ کا حکومت سے کیا مطالبہ ہے ہمارا مطالبہ مطالبہ ہے کہ ہمیں اس کا متبادل دیا جائے ورنہ تو ہمارا تو کوئی روزگاری نہیں میری وزیر آزم وزیر آلہ اور صدر پاکستان سے میری جو سوہ پیل ہے کہ ہم لوگ کو اس کا متبادل دیا جائے ورنہ ہم تو مر جائیں گے ہمارا تو کوئی روزگاری نہیں اس کے علاوہ ہمارے گھر میں ابھی پیسے نہیں ہیں کھانے کے لیے ہم کسی سے ادار لے لے کے چلا رہے تھے ایک مہینے سے ہماری مارکٹوں کو بند کر دیا گیا اس وقت میرا ساتھ جمیل پراجہ صاحب موجود ہیں اور یسین تاجر اتحاد کے شہرمین اور سینئر تاجر رہنم آئے اور ابھی اس وقت ہم جوبلی مارکٹ میں ہم موجود ہیں اور یہاں کئی دکانیں مصمار کی گئی ہیں کئی دکاندار پریشان ہیں جبکہ کرونا وارث کی چوتھی لہر بھی آ چکی ہے مختلی مارکٹیں فیل کر دی گئی ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بتائیں کہ جمیل پراجہ صاحب سے ہم گھٹو کرتے ہیں اور آج جوبلی مارکٹ کے حوالے سے خود گھٹو کرتے ہیں جمیل بھا یہ بتائیے گا کہ جوبلی مارکٹ ہے متاثرین کو کوئی جگہ دی نہیں گئی وہ بڑے پریشان ہیں تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے دیکھیں سب سے پہلی تو زیادتی یہ ہے کہ گودشتہ بیس پچیس دن سے لولی پاپ دیے جا رہے ہیں یہ کہا گیا عیس سے قبل ایڈمیسٹیٹر صاحب نے اور کمیشنر صاحب نے بٹھا کے بات کی کہ جی عید کے فوراں بعد ایک میٹنگ بلائی جائے گی آپ کو بٹھایا جائے گا آپ سے مشاورت کی جائے گی بات چیت کی جائے گی اس کے بعد آپ کے ساتھ کوئی لاعمل تیہ کیے جائے گا ہو سکتا ہے ہم انہی دکانوں میں کوئی ریپیرنگ کا کام کرا دیں ہو سکتا ہے دکانیں جو صحیح ہیں انہیں چھوڑ دیا جائے ہو سکتا ہے آپریشن اس طرح سے نہ کیے جائے اور اس بات کی دو دن سے ایک منسٹر صاحب کہہ رہے تھے ناصر حسین شاہ صاحب سے انہوں نے جا کے جبلی والوں نے ملاقات کی انہوں نے کہا ابھی نہیں توڑی جا رہی آپ رک جائیں آج بھی ان سے بات ہوئی ہے آج بھی انہوں نے ان لوگوں کو کہا کہ ابھی نہ توڑیں ابھی رک جائیں دو دن کا انہیں موقع تھیں لیکن کوئی نہیں سنوائی ہوئی صرف آپریشن کیا گیا جو سرسر زیادتی والی بات ہے یہ کہ بغیر نعمل بدل دیے ہوئے کوئی نعمل بدل نہیں دیا گیا دکانوں کا آج تک چار ہزار دکانیں توڑی گئیں چار ہزار دکانوں میں سے کس کو نعمل بدل دیے ملا کسی کو نہیں ملا وہ سارے خاندان آج تک بیروزگار ہیں روڈو پہ ہیں آج یہ دس ہزار خاندان پھر بیروزگار ہونے جا رہے ہیں یہ بھی اب روڈو پہ ہیں تو کیا چوریاں نہیں بڑھیں گی جمیر صاحب آج سن تاجیر اتحاد کے چیرمین ہیں اور ابھی ایک نئی کمیٹی بنی ہے تاجیر ایکشن کمیٹی اور تو پوری کراچی کی تمام تاجیر تنظیمیں آپ کے ساتھ منسلق ہیں ایک بڑی طاقت ہے سراج کاسین تیلی جیسا لیڈر جو کھڑے ہوکے اس کے پاس وزیر آدم بھی جا رہا ہے گورنڈر بھی جا رہا ہے وزیر آلہ بھی جا رہا ہے سینٹ چیرمین بھی جا رہے آپ لوگ کے اسی بڑی طاقت ہے تو حکومت آپ لوگ کے مشاورت کیوں نہیں کرتی دیکھیں بات یہ ہے کہ شیٹر پاور جو ہے نا اسے حکومت اس لیے اہمیت نہیں دے پا رہی اب تک نہیں دیتی کہ ان کو تو جب چاہیں گے ڈنڈے کے زور پہ ہم کرا لیں گے لیکن ایک بات میری یاد رکھیں کہ شیٹر پاور میں وہ پاور ہے جس دن یہ لوگ روڈوں پہ نکلنا شروع ہو گئے جس دن انہوں نے آواز اٹھانا شروع کر دی ہم سب اس وقت ایک ہو چکے ہیں ہم یہ بات بار بار کروا رہے ہیں اب ہم ہڑتالوں کر کے اپنا پاور دکھانا نہیں چاہتے ہڑتالوں سے ہم اپنی دکانے بند کرنا نہیں چاہتے ہم تو اپنا کاروبار کھلوانے کی باتیں کر رہے ہیں ایکشن کمیٹی ہر وقت یہ کوشش کر رہی ہے کسی کا کاروبار بننا ہو کاروبار کھلے ایک زمانہ وہ تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ہڑتال کا اعلان ہوتا تھا اور یہ لوگ تاجیروں کے پیچھے بھاگتے تھے کہ آپ نے دکانے بند نہیں کرنی لیکن آج یہ کون سی حکومتیں آگئی ہیں جو صرف اور صرف کاروبار بن کرانی کی بات کرتی ہیں ہمیں ایسو پیس کے نام پر اٹھا لیا جاتا ہے دکانوں سے ایسو پیس کیا ہے مجھے سمجھا دیں سمجھا دیں آپ نے بہتر گھنٹے کا ایلٹی میٹن دیا جتن ایلٹی میٹن دیا اس روز تین مارکیٹیں ایسو پیس کی خلاف وردی پر بڑی مارکیٹس تھی لوگ ہیں آپ لوگ نے ان کے لئے کیا کیا دیکھیں ہم نے ان کے لئے بات کی ان کو کھلوا گیا ہے مارکیٹوں کو ہم نے بات چیت کیا اور سنگل دکانے بھی جو سیل ہوئی تھی ان کو بھی کھلوایا لیکن دیکھیں یہ کوئی طریقے کار نہیں ہے کہ آپ چھے بجے کی گھنٹی بجا دی آپ نے اور پھر آپ نے سیل کرنا شروع کر دیا یہ صرف اور صرف تاجروں کے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے تاجروں کو اور کراچی کی تجارت کو معیشت کو دیوار سے لگانے کی سازش ہو رہی ہے جو کسی صورت اب قبول نہیں کی جائے گی اگر آپ چاہتے ہیں آج دیکھ لیں ہمارے پانچ سی سات لوگوں کو جبلی مارکیٹس سے ہی گرفتار کر کے لے گیا گیا ہے ہم ان کے لئے جا رہے ہیں اسی طرح اگر ہم جیل برو تحریکے بھی شروع کر دیں گے کیونکہ ہم اس کے لئے بھی تیار ہیں جب انسان کے مو سے روزی روٹی چینی جاتی ہے گھر میں بچے بھوک اور فاکے سے مر رہے ہوتے ہیں تو پھر انتہائی اقدام کرنے پر لوگ مجبور ہوتے ہیں آجا جمیل صاحب آپ لوگ بار بار تاجر رہنما ہے اسٹرائک کا بھی اعلان کرتے ہیں ایلٹی میٹم بھی دیتے ہیں تین گورنمنٹ کی یہ چوتی لیل پر آپ کو کرونا وائرس بھی آ گیا کہتے ہیں مارکیٹوں میں ویکسن لگائی جائے اور کار دکھایا جائے تو ہزاروں کی تعداد میں جو مارکیٹ ہے تو کیا وہاں ویکسن فرام کی گئی ہے ابھی کیٹا کا آفیس آپ نے دیکھا یہ کراچی الیکٹرک ڈیلر ایسوسیشن کا آفیس جو دیکھا ہے ہم نے وہاں کمیشنر صاحب سے بات کر کے اور سب سے بات چیت کر کے اپنے آفیس میں ویکسن لگوانا شروع کی صرف دو دن ویکسن لگائی تھی تیسرے دن وہ کہنے کہ ویکسن ختم ہو گئی اب یہ بات سمجھیں کہ ایک کروڑ ویکسن آپ کے بات موجود ہے اور تین کروڑ پچاس لاکھ تین کروڑ پچاس لاکھ کی عبادی کا یہ شہر ہے ڈھائی کروڑ ویکسن تو آپ کے بات ہے ہی نہیں آپ نے آداد اور شماری غلط کیے ہوئے ہیں ایک کروڑ ویکسن لگا بھی دی اگر آپ نے تو باقی ڈھائی کروڑ لوگ کہاں جائیں گے وہ تو کرونا ہی پہلاتے پھریں گے ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آسان طریقے سے آپ ویکسن لگانا شروع کریں ہم ویکسن لگانے کے لیے بھی تیار ہیں آپ دیکھیں جب ویکسن لگ رہی ہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ کتارے بنا کے کھڑے ہوئے ہیں ان کے باب ویکسن ہی نہیں ہیں پہلے کہا گیا کہ ایک ویکسن حاج لگائی جائے گی ایک تین مہینے بعد پھر کہا گیا ایک ویکسن حاج لگائی جائے گی ایک ڈیڑھ مہینے بعد اب کہہ رہے ہیں ایک ہی لگائی جائے گی وجہی ہے کہ ان کے باب ویکسن ہے ہی نہیں ہمارے ساتھ جمیل پراچہ صاحب موجود ہے اور تین تاجر اتحاد تھے یہ چیر میں نے ان سے مزید ہاں گھٹکوں کا سلسلہ بھی جاری رکھیں گے یہاں کچھ ہے اور بھی ہمارے ساتھ بودھرک موجود ہیں کچھ آپریشن ابھی ہو رہا ہے کچھ اور لوگوں سے بات کرتے ہیں آپ کا کہیں گے جو آج آپریشن بھائی جانے لاکھوں روپے کا نا انسان کو بے روزگوری ہو جائے گی اب بے روزگوری کہاں جائیں گے لوگ اب کہاں جائیں تاجر لوگ اب آپ کو بچے مجبور ہو جائیں گے سب کچھ ہو جائیں گے کیا کریں گے اب بتا ہو جائیں مرے کو کوئی چوڑے سین حکومت کو اسی جگہ دیتی تو لوگوں کو بہلا ہو جائے تھا کچھ تو آسر ہو جائے تھا کچھ نکچ اب آسر ہے کچھ چیز کیا بتائیں آپ میرے کو لوگوں کا آنکھوں میں آسوں آئے میں جس کا کاروبار گیا ہوئے اب کیا بتایا آپ ہمارے ساتھ دکاندار موجود تھے بلکہ ہمارے ساتھ ہے سین ساجر سیاد کے صادق بیک صاحب بھی آ چکے ان سے بھی معلوم کرتے ہیں کہ کرونا کے حوال سے چوتھی لیئر ہے اور اس لیئر نے بہت سے کاروبار کو متاثر کر دیا تو ان سے باروں بھی پوچھتے ہیں ساتھ اب یہ بتائیے گا کہ آج جوبلی مارکٹ ہے اسی کئی دکانے مسمار کر دے گئی ہیں اس بارے میں کیا کہو اعوذ باللہ من الشتوانی بسم اللہ الرحمن الرحیم گورنمنٹ نے اگر یہ دکانے مسمار کی ہے تو اس کا ازالہ کیا جائے ان کو متوادل جگہیں دی جائیں جو یہ ظلم ذاتی ہے پہلے ان کو جگہیں دینی چاہیے تھی اس کے بعد اس کو مسمار کرنا چاہیے تھا مزاگرات کرتے رہے دھوکہ دیتے رہے یہ انہوں نے گورنمنٹ نے ڈراما کیا ان کے ساتھ دس ہزار خاندان تباہ برباد ہو رہے ہیں انہوں نے کیا بنے گا ان خاندانوں کو انہوں نے کیا گناہ کیا ہے ظاہر ہے پجاس ساٹھ سال سے بیٹے میں کیم سی اس کا کروڑا روبے قرائے لیتی رہی کیا کیا کیم سی نے آج کیا ہوا ہے صاحب آپ سن تاجی سیاد کے وائس شیر میں نے اور یکتوں پر الیکشن جیت کر آئے ہیں تاجی الیکشن کمیٹی بھی بنی ہے آپ لوگ غریبوں کے لیے بات تو کرتے ہیں مگر سی آئیم ہاؤس ہو یا وزیر اللہ ہاؤس ہو تو آپ لوگ کو میٹنگ کے لیے کیوں نہیں بلائے جاتا ہے دیکھئے ایک بات بتاؤں میں آپ کو یہاں معاملات سیاسی لوگ جو ہے نا تاجیروں کو ہمیشہ امیت کبھی دی نہیں ہیں انہوں نے اگر تاجیروں کو بلائے تو یہ خدا نہیں نہ ہو اصل مین جو اخدار ہیں اس کے وہ تاجیر ہے تاجیر رہنما کے بغیر تو چلی نہیں سکتا ملک آپ کا 68% ریوینیو یہ دیتا ہے کناچی آپ کیا کرتے ہیں مجھے ایک بات بتائیں آپ کیا کرونا مجھے بتائیں ابھی ایکسپو کے اندر جائیں آپ ایسا لگا ہے کوئی جلسہ جلوس ہو رہے ہیں اس طریقے سے بھائی آپ مارکٹ میں آئیں اور مارکٹوں میں کام کریں ہمارے ساتھ سادق صاحب موجود تھے اور یہ وائس چیرمنٹ کناچی سنتاجیر اتحاد کے وائس چیرمنٹ ہے ابھی منتقیب ہو گیا ہے ہماری کچھ اور بھی یہاں لوگوں سے بات ہوگی جو اسی مارکٹ سے کاروبار کرتے ہیں ان لوگوں سے بات کریں گے چلتے ہمیں چھوٹے سے بریک کے ساتھ پر بریک سے واپس آئیں گے اور کچھ اور لوگوں سے بھی گھرتگو کریں گے بریک پر جانے سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی رانہ رئیس، شرجیل گھوپلانی، جمیل پراشا محمد ریزوان ایرپان سے اور یہی بات ہو رہی تھی کہ جو بلی مارکٹ میں چند دکانے مصمار سکی گئی ہیں ان کی نیمو مدل حکومت کی طرف سے کوئی جگہ نہیں دی گئی یہ پیچارے کہا جائیں گے جبکہ کرونا وارس کی چوتی لہر بھی آ چکی ہے اور مختلف کاروبار کا جو ٹائم رکھا گیا ہے وہ تبا چھے ویجے تھے شام چھے ویجے تک رکھے گیا جبکہ ریسٹورنٹ کی آرڈنگ بار کر دیا ہے انڈور بند کر دیا ہے شادی حال مکمل طور پر بند کر دیا گئی ہیں اس سے بھی تقریباً بے روزگاری میں اضافہ ہوگا اس سے ہمارے ساتھ کچھ لوگ موجود ہے آئیے انتے بات کرتے ہیں السلام علیکم یہ بتائے کہ شادی حال بند کر دیا گئے ہیں ریسٹورنٹ پر انڈور آؤٹڈور بند کر دی گئی ہیں آجوبلی مارکٹ پر مزمار کر دیا جا رہا ہے تو اس حوالے سے آپ کیا کہو گے دیکھیں کرونا ایک حقیقت ہے اس سے تو کسی کو انکار نہیں ہے پرسنٹیجز بھی بڑھ رہی ہیں مختلف ممالک نے مختلف سٹریٹیجز ایڈاپٹ کی ہیں ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ڈبلو ایچو کے ریپریزنٹیٹیجز میٹنگ میں تو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں لیکن جو اس طرح اگر آپ کسی سیکٹر کو بند کر رہے ہیں تو بکیا جتنے ممالک ہیں جہاں کا وہ موڈل پیش کرتے ہیں وہاں پہ سب جگہوں پہ لوگوں کو کمپنسیشن دی گئی ہے اگر کینیڈا بند تھا اگر یوکے بند تھا تو ان کو گھر بٹھا کے پیسے دیے گئے ہیں اگر آپ کسی سیکٹر کو بند کر رہے ہیں تو یا تو آپ اس کو کمپنسیشن کریں کہ تاکہ وہ اپنے یوٹیلیٹی بیلز اور اپنی لیبر کو پیسے دے سکے اور اگر نہیں کر سکتے تو کوئی بھی سیکٹر ہو چاہے وہ شادی حال ہو چاہے وہ ریسٹورانٹ ہو چاہے وہ کوئی اور مارکٹ ہو آپ اس کو بریڈنگ اس پیس ضرور دیں انفورچنیٹلی ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ صرف شادی حال والا سیکٹر ایک ایسا ہے جس کو یہ کمپلیٹلی کلوز کر دیتے ہیں جب آپ مارکٹ کے ٹائمز ریڈیوز کر سکتے ہیں تو ایک ایسا سیکٹر جس کا پروگرام ہی دو گھنٹے کا ہے جس کی کپیسٹی آپ نے آل لیڈی دو سو میمانوں کی کر دی ہے تو کیا آپ اس کو ٹائم کے اندر آپ کے پاس کوئی میکنیزم نہیں ہے کہ آپ کم ٹائم کر کے اس کو صبح کے ٹائم میں خالی یا دوپہر کے ٹائم میں خالی ریسٹرک کر کے کام کرنے کا موقع دیں تاکہ جو ان کے ساتھ لیبر ہے جو ان کے ساتھ یوٹیلیٹی بیز اور جو رینٹلز کے ایشیو ہیں وہ اس کو سیڈل کر سکیں اس وقت بنافع کی بات نہیں ہو رہی ہے اس وقت صرف سروائیول کی بات ہو رہی ہے کرونا ختم نہیں ہو رہا ہے ہماری لیبر کا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ہمارا کیا قصور ہے ہم نے جو ہے ویکشنیٹ کر لیا ہے اپنے آپ کو اور نون ویکشنیٹڈ لوگوں کی وجہ سے جس سے بیماری پھیل رہی ہے اس کی وجہ سے ہمارے کاروبار کو بند کیا جا رہا ہے حکومت کو سوچنا چاہیے ہمارے ساتھ موجود تھے شادی حاصل ان کا مطالق ہے اور یہ ان کے رینوم آئے ہیں ہمارے ساتھ دوسرے میمان بھی موجود ہیں ان سے بھی مدید بات ہوگی رانہ رائیز بھی موجود ہیں ہم ان سے بھی باتشت کریں گے مگر عام بات کرتے ہیں ہمارے کورنگی کے میمان ہیں اسلام علیکم علیکم السلام یہ بتائی کہ کورونا وائرس کی چوتی لہر آ گئی ہے جوبلی مارکٹ کے لوگوں کو بے روزگار کر دیا گیا ہے ان کی دکانیں مست مار کر دی گئی ہیں ان کو نیمو بدل کوئی جگہ نہیں دی جبکہ حکومتی سطح پہ آپ لوگ کورو اربو روپے کا ٹیکس ادا کرتے ہو اس کے باوجود بھی حکومت آپ سے کسی بھی کام میں مشاورت نہیں کرتی اس کی کیا وجہ ہے کیا کمزوری آپ لوگوں میں ہم یہ جوبلی مارکٹ کا جو اس ٹیم حال ہے یہ بہدالی کا شکار ہے اس ٹیم جو بے روزگاری ہے جو معاملات سے لوگ تاجر گزر رہے ہیں اس کے لئے سرسر زیادتی ہے یہ یہ آج انہوں نے سٹیپ غلط اٹھایا ہم اسی اتجاج پہ یہاں کھڑے میں تمام تاجر تنظیمیں اور شادی علائنز جو بنا تھا اس کے تحت لیکن یہ سرسر اس موقع پہ اس ٹائم پر زیادتی ہو رہی ہے کرونا کی لہر بالکل ہے لیکن جو ٹائمنگ کرونا کی دوسری جگہوں پہ دی گئی ہے وہ شادی حال کی وجہ سے کرونا نہیں پھیلتا شادی حال میں جتنی ایس او پی ہیں فالو ہوتی ہے وہ کسی مارکٹ یا کسی جگہوں پہ نہیں ہوتی ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی سپیس دیا جائے دو گھنٹے کا تقریباً ہم اپنا پروگرام کر سکے کیونکہ جن لوگوں کی ہمارے پر بکنگیں ہوئی بھی ہیں وہ اس ٹیم بہت پریشان ہے جن کی بیٹیاں گھر میں مائیوں مہندی سے فاری گو چکے ان کی بھراتے روکی بھی ہیں وہ اس ٹیم پر ہمارے لیے ایک مسیبت حال بنا ہوا ہے ہمارے ساتھ بلکل یہ یقینی طور پر کہا کے کہ ان کیا جو بکنگ ہوئی ہے اسے ان کو مری ہاں مشکلات کا سامنا ہے اور رانہ رئیس ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں انتبات کرتے ہیں یوں کہ تاجی ریکشن کمیٹی میں بھی یہ شامل ہیں اور جب تاجی ریکشن کمیٹی نے دو دن پہلے ایک تین حکومت کو ایلٹی میٹن دیا تھا بہتر گھنٹے کا اور کہا گیا تھا کہ حکومت کی جانتی سے ہمارے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کیا جارہا آج ان کی ریلی بھی تھی کراچی پریس قلب سے مگر وہ موقر کر دی گئی اس کی وجہ ہمیں نہیں معلوم چلتا کہ رانہ رئیسی معلوم کر لی رانہ صاحب یہ بتائی گا کہ بہتر گھنٹے کا ایلٹی میٹن تھا بڑا جوش و خرشت تھا کہ ہمارے کاروبار میں بڑا نقصان ہو رہا ہے جب تین حکومت کے طرف سے آپ کے پاک کوئی فون آگیا اور آپ نے فوری موقر کر دیا جبکہ آپ کے تاجی ریکشن کمیٹی کے لوگوں سے ملاقات بھی نہیں ہوئی تو ایسا کیا وجہ تھی کوئی پریشر تھا اسلام علیکم دیکھیں ہماری جو ایک کمیٹی بنی ہے تاجی ریکشن کمیٹی ہم لوگوں نے جو پریس کانفرنس کر کے گارمنٹ کے سامنے بہتر گھنٹے کا ٹائم رکھا تھا وہ کس لیے رکھا تھا بہتر گھنٹے کا ٹائم ہم نے اس لیے رکھا تھا کہ اب تک پونے دو سالوں میں سی ایم صاحب نے کسی تاجیر سے ملاقات نہیں کی ہمارا کہنا یہ تھا کہ ہم اب جو بات کرنا چاہتے ہیں وہ ڈائریکلی سی ایم صاحب سے کرنا چاہتے ہیں اس لیے جو کاؤویٹ کمیٹی بنی ہے ہم ان سے ملاقات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سی ایم صاحب سے پوچھ کے آپ کو بتائیں گے جب سی ایم صاحب نے سارے فیصلے کرنے تو ہم نے اس وجہ سے باتر گھنٹے کا یہ ٹائم رکھا تھا اور جو یہ ہم نے موخر کیا ہے وہ ہم نے ختم نہیں کیا ہم نے موخر کیا ہے وہ اس بنا پر کیا ہے ہمیں رابطہ کیا گیا ہے سی ایم آؤ اس کی طرف سے تو ہم نے اس کو موخر کیا اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ سی ایم صاحب ہم سے جو ہے انہوں نے موخر کا آپ کو فون کر دیا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کو مدید ٹائم بڑھا دیتے ہیں آپ کی شادی حال کھول دیتے ہیں ریسٹورنٹ کو اجازت دیتے ہیں پھر انہوں نے موخر کرنے کے لیے آپ کو فون کیا نہیں موخر کرنے کے لیے فون نہیں گیا انہوں نے ہمیں ٹائم دیا ہے ملاقات کا انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کو سی ایم ہاؤس کے اندر آپ کو دعوت دے رہے ہیں آپ آئیں آپ نے مطالبات رکھے جو بات چیز ہے انشاءاللہ اللہ وہ ہماری بات کو سنیں گے اور انہوں نے آپ کو ٹائم دیا ہے نبی انہوں نے یہ تو نہیں بتا کہ کونسے دن آپ کو ہم بلائیں گے یا آئے تو انہوں نے صرف ٹائم دیا ہے نہیں انہوں نے بالکل ہمیں پروپر طریقے سے رسپونس دیا ہے کہ سی ایم ہاؤس کے اندر آپ انشاءاللہ آپ سے ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں دیکھیں ایک چیز کو سمجھنا پڑے گا شادی آلوں کی اگر آپ بات کریں پونی دو سال ہوگا ہے شادی آل بند ہوئے وے اور انہوں نے اب کی دفعہ جو بند کیا ہے یہ انہوں نے اچانک بند نہیں کیا ہے انہوں نے ہمارے ساتھ ہمیں جو لگتا ہے یہ پری پلان کیا ہے اس کا ریزن یہ ہے پہلی جولائی کو کھولتے ہیں تین تاریخ سے اعلان کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی شادی آلوں سے سپریٹ کر رہا ہے آپ مجھے یہ بتائیں کون سے ایسا ہے میکانیزم میں جس کے تحت یہ بتا دیں کہ جی شادی آلوں سے ریسٹرنٹ سے پھیل رہا ہے دیکھیں ہم نے پہلی جولائی سے اور یہ بائیس جولائی تک جو یہ انہوں نے یہ جو ایک بریڈنگ اسپیس ملا ہے کاروباری تمام کاروباری سانتوں کو جتنی تمام سیکٹرز کو اس کے اندر ہم لوگوں نے اپنا کاروباری کام شروع نہیں کیا تھا ہم نے صرف بوکنگز کی تھی ہماری بوکنگز جو تقریبات منقد ہونی تھی وہ ہونی تھی بکرائید کے بعد ہم نے ہمیں بلکل بھی بریڈنگ اسپیس نہیں ملا ہے پہلے بھی ہمارے ساتھ ایسا ہی ہوگا ہے ہمارا موقع یہ ہے کہ ہم سی ایم صاحب کے ساتھ بیٹھ کے اس چیز کو فائنلائز کرنا چاہتے ہیں کہ جب جب آپ یہ بریڈنگ اسپیس تمام سیکٹرز کو دیتے ہم اس کو اویل نہیں کر پاتے خدارہ ہمارے لیے کوئی میکانیزم بنایا جائے آپ ہمارے کام کو کھولتے ایک مہینے کے لیے تمام کاروبار کھولتے ہیں اور جب تک ہماری باری آتی ہے دیکھیں شادی بیعہ کی جو کام ہے نا وہ تو ٹھیک ہے کہ شادی بیعہ کے آپ کو گھل گھلی پاؤندی لگا جاری ہے اب وزیرہ آلہ کے طرف سے آپ کا ملاقات کا ٹائم کب ہوگا دیکھیں آج ہمارے پاس فون آیا ہے انہوں نے یقین دیانی کرائی ہے وزیر آلہ صاحب اسلام آباد میں ہے جیسے ہی فوری طور پہ وہ آئیں گے ہو سکتا ہے آج یا کل ان سے فوری طور پہ تاجر ایکشن کمیٹی کی ملاقات ہو جائے آہ ہمارے ساتھ رانہ رئیس صاحب موجود تھے اور ہمارے ساتھ دیگر میمان بھی موجود ہیں سنتے بھی بات کریں رانہ صاحب کا بہت بہت شکریہ بیرک پہ جانے سے پہلے ہماری رانہ رئیس اور ان کے دیگر اتداران سے بات چل رہی تھی جبکہ کہا جا رہا ہے کہ جوبلی مارکٹ پہ اس وقت آپریشن کا سلسلہ جاری ہے کرونا کی چوتھی لہر بھی آ چکی ہے شکری طور پہ ایس او پیس کے حوالے سے مختلف مارکٹ کے دکانے بھی سیل کی جا رہی ہے مگر حکومت تاجیروں سے مشاہد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے میرے ساتھ اس وقت موجود ہے سنت تاجیر اتیار کے چیئرمنٹ چمیل پڑاچا ایک بار پھر ان سے گفتو کرتے ہیں پھر اسلام علیکم پھر یہ بتائیں کہ ابھی ہماری گفتو ہو رہی تھی مختلف جو دکانے توڑ دی گئی ہیں اس کے حوالے سے کوئی جگہ فراہم نہیں کی گئی اب مزید آپ جو کرونا کی چوتھی لیے آگئی تاجیر ایکشن کمیٹی نے پہتر گھنٹے کا ایلٹی میٹم بھی دی دیا تھا دنوں وفا کے حکومت آپ سے کوئی رابطے نہیں کر رہی تو اب آپ لوگ کا آگے چلتے کیا لائے عمل ہے دیکھیں آج انہوں نے ہمیں ٹائم کل ہمارے بار رابطہ ہوا ہے رابطوں کے بعد ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ہم آپ سے آج مذاکرات کریں گے سی ایم صاحب آج شام کو واپس آ رہا ہے اسلام آج شام کوئی اکل ہمارے مذاکرات ہوں گے ورنہ ہم نے دو دن بعد ہم اپنے لائے عمل کا پھر ایک مرتبہ اعلان کر دیں گے کیونکہ ہم نے الحمدللہ بھرپور تیاری کر رکھی تھی آج کی ریلی کی بھی لیکن ایک تو ہمارا یہ جبلی کا ثانیہ آ گیا دوسرا جو حکومت کی طرف سے ٹائم مانگا گیا ہے ہم نے اس پہ کہا ہے ٹھیک ہے ہم ان سے مذاکرات ہی کرنے تھے اگر یہ مذاکرات کرتے ہیں ٹھیک ہے نہیں تو ہم ہر قسم کا احتجاج یہ لائے عمل اختیار کریں گے ہم اصلا تو ہے شجیر گوپنانی صاحب بھی موجود ہے شجیر بھائی سے بھی کچھ بات ہو جاتی ہے ہاں شجیر بھائی آپ نے دکھا کہ ابھی جبلی مارکٹ کا سلسلہ چلتا ہے گورونا کا بھی سلسلہ چلتا ہے ٹیکسیس کی برمارے دکانیں سیل کی جاری ہیں اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو تاجر کہاں جائے گا مجھے لگ رہا ہے گورنمنٹ کی پولیسی ہے کہ کراچی کا تاجر یہاں سے کوچ کر جائے تو پھر کوچ کرنے کی طرف جائے گا اور ہمیں پولیسی واضح طور پر گورنمنٹ کی نظر آ رہی ہے اگر پنجاب میں اگر آپ کسی بیلڈنگ کو منانے چاہیں تو آپ کو ایک ہفتے کے اندر نقشہ پاس کر کے نو سی دے دی جاتی ہے اور کراچی میں اگر آپ کوئی بیلڈنگ منانا چاہیں تو چھ مہینے تک نقشہ بھی پاس نہیں ہوتا پھر اینو سی بھی نہیں ملتی اور پھر اس کے بعد ملنے کے بعد پھر اور لوازمات اور سب سے زیادہ کرپشن کے اقراجات بہت زیادہ ہیں اس طریقے سے آپ انڈسٹری کو بھی دیکھ لیں لارڈ ٹائم پہ آپ نے دیکھا کہ ایسا مونیر صاحب نے خود اعلان کیا جو کہ آپ کے کراچی چیمبر کے بھی پریزیڈنٹ رہے ہیں اور فیڈریشن کے بھی چیئرمنٹ رہے ہیں اور بہت لنبا ٹائم ہو گیا ان کو بزنس پولیٹکس کے اندر کہ انہوں نے بھی اپنا جو ہے کہ یہاں سے کاروبار کوچھ کرنے کا اعلان کر دی ہے کہ وہ پنجاب جا رہے ہیں تو اس طرح ہمیں لگ رہا ہے کہ اس شہر سے تجارت سنت تو ختم کی گئی ہے اب تجارت بھی ختم کرنے کا پورا پلان ہے ساتھ ساتھ حضیر آزم صاحب کی پولیسی بھی واضح ہو گئی ہے کہ پچاس لاک نوگریاں دینی نہیں پچاس لاک نوگریاں لینی ہے تو وہ گلتی سے انہوں نے دینا بول دیا تھا اور لینے کی بات ہوئی ہے تو وہ جو ہے ان کے ان کے اس وٹ کے اوپر بھی سن گورنمنٹ من ون عمل کر رہی ہے لگتا یہ ہے کہ دونوں مختلف پیچ پہ ہیں لیکن دونوں ایک پیچ پہ ہیں ہمارے ساتھ ہے تیب بھی موجود ہے ان کا تعلق کھٹائی کمپونٹ چپل مارکٹ سے اور یہ جوبلی مارکٹ کے دکنداروں کے ساتھ کتنی ہمدر دیئے ہیں کہ یہ اپنے تاجر بھائیوں کا ساتھ دینے کے لیے دوبات یہاں کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ ان کا بھی فرض بنتا ہے کہ یہ تاجر ہیں اور تاجروں کا ساتھ دینا ان کا بھی حق ہے تو یہ بتائیں کہ جوبلی مارکٹ پہ آپریشن جاری ہے کیا کہ ہوئے دیکھیں میں تو اس بارے میں یہ کہوں گا سندھ گورنمنٹ سے کہ یہ ستر سال پرانی انہوں نے مارکٹ آج توڑ دی ہے تو جن کی اپنی دکانیں یہاں پر اونرشپ پر ہیں ان کی لیے کیا واضح پیغام ہے کیونکہ یہ ستر سال پرانی مارکٹ آج ٹوڑ گئی ہے تو جو لوگ چالیس پچاس سال پرانی لوگ جو بیٹے میں وہ کہاں کھڑے میں یہ تو کل اپنے ٹائم پر آگے تو یہ تو بول دیں کہ ان کو بھی توڑ دو تو سندھ گورنمنٹ کیا چاہ رہی ہے اپنی واضح پیغام دے دے تو لوگ یہاں پر اپنی انمیسمنٹ نہ کریں پھر کہیں اور جا کے دوسرے صوبے میں جا کے اپنی انمیسمنٹ کر سکیں ہمارے ساتھ ایک صاحب بہر موجود ہے اور ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں کیونکہ یہ بھی مارکٹ تھے ہاں وابستگی ہے اور ان کی وابستگی سے بھی غم یقینی طور پر آگا ہوں گے آپ کیا کہیں گے اس بارے میں سر میرا تعلق زولی جیگل گارڈن مارکٹ سے ہے جو کہ انیس دوزار انیس میں مسمار کر دی گئی تھی ہمیں کہا تھا کہ آپ کو ایک مہینے کے اندر جگہ دے دیں گے آج ہمیں ڈھائی تین سال ہو گئے ابھی تک جگہ نہیں دے رہی یہ فائل دکھائی ہے یہ ابھی ایڈمنیسٹریٹر کے پاس یہ فائل لے کے جا رہا ہوں یہ آج کی تاریخ کا ہے لیکن کچھ نہیں ہوتا ہم نے باہرہا کہا کہ جن کو توڑنی ہے جس کو مسمار کرنی ہے ان کو پہلے جگہ دی جائے تاکہ ہماری تہاں کوئی بے روزگار نہیں ہو اب ہمارے چار سو پندہ دکانے تھی ہیں اُت میں سے پچیس تیس دکندار انتقال فرما چکے ہیں جگہ کے حصول کے لیے ہمیں ایلوکیشن لیٹر بھی دے دیا ہے جو حکومت سے کیا مطالبہ ہمارے حکومت سے مطالبہ ہے کہ فوری طور پر ہمیں جگہ دی جائے جو بلی مارکٹ والوں کو بھی اور جو پہلے رہ گئے ان کو بھی اور آگے جس جس کا پروگرام ہے مسمار کرنے کا ان کو پہلے جگہ دی جائے ایسے بے روزگار کرنے سے فائدہ کچھ نہیں ہے لاکہ ہزاروں آدمی بے روزگار ہو رہے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں آگے کاروبار کو آگے بڑھانے کے انقدامات کرنے چاہیے بولا ہمارا مسئلہ حالو ہے میں بہت خوش ہوئی آج میں آئی ہوں یہ دکانیں ٹوٹی ہوئی ہے میرے شادیوں کے کپڑوں کے مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ مجھے ان لوگوں کے بچوں کے بیٹوں کے میرے اپنے آج میں تیس سال سے اس جبلی میں آتی ہوں میں بڑی ہو گئی ہوں لیکن آج تک میں نے ایسی نوبت نہیں دیکھی جو آج میں دیکھ رہی جیسے قیامت کا منزل ہے یہاں پہ ایسا عمران خان آپ سے میں گزارش کرتی ہوں کہ آپ ان غریبوں کو روڈوں پہ لے آئے ہو اگر آپ کو یہ کرنا ہے گورمنٹ کو تو گورمنٹ پہلے منشیات کو بن کرے منشیات قتم کرے نئی نسلوں کو آباد کرے بچوں کو تعلیم کے طرف توجہ دے تب میں مانوں گی آپ حکومت ہو لیکن اب میں نہیں جانتی ہوں آپ حکومت ہو یا ہمارے وزیر آزم ہو یا ہمارے وزیر آلہ ہو کوئی بھی ہو آج یہ لوگ ایسے رو رہے ان کے آسو ایسے رو رہے اللہ کرے گا انشاءاللہ آپ لوگ بھی ایک دن ایسے ہی رو گے ہمیں ساتھ ہے اسمائل لائپلوی صاحب موجود ہیں آئیے ان سے بات پر اسمائل صاحب یہ بتائی ہے جو بلی مارکیٹ مصمار کر دی گئی اس بارے میں کیا کہو دیکھیں لیگلی مارکیٹ تھی تقریباً پینسوٹ ستر سال سے تھی اور آج بھی کرنڈ گرائیک جا چکا ہے ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا دنیا کے اندر میں کہ جو اپنے مارکیٹ بنا کے دے یہ کوئی ناجائش سجاویزات نہیں تھی سپریم کورڈ کے ایک order آیا کہ جی نکال دیں وہ اس کام کے لیے نہیں تھا وہ دوسری جگہوں کے لیے تھا سپریم کورڈ ریجسٹری جہاں پہ چیف جسٹس سپریم کورڈ بیٹھتا ہے اس کی شتیت کراچی کی جتنی بھی تاجیر ہے دیکھ آپ سو ایمپریس مارکیٹ توڑا لائٹ آوس توڑا آج ان کو بنا کے بھی نہیں دیا چلیں آپ توڑیں لائٹ آوس کا نالے کو دو سال ہو گئے تین سال ہو گئے آج تب تو وہاں پہ کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوا وہی گند بہل رہا ہے کوئی نالے صاف نہیں ہو رہا ہے وزیر آدم صاحب نے کراچی کے لیے پیکج دیا نالے صاف کروانے کے لیے کوئی نالے صاف نہیں ہوئے آپ نے تھوڑی سی بارش دیکھ لی پچھلے افتے کیا حال رہا شہر کا آپ جوبلی مارکیٹ کے دکاندار کو لیے کیا کہو گے دیکھیں ان کو نیمل بدل جگہ دی جائے ان کو متبادل جگہ دی جائے اور ان کے ساتھ تعاون کیا جائے اس طرح نہیں ہوتا کہ جی آپ ایک آرڈر کے اندر میں ساری دکانوں کو توڑ دیں آپ آپ کیا کہیں گے لیکن جوبلی مارکیٹ جو آج یہاں پہ مسمار کی جاری ہے پتہ نہیں کس قانون کے تحت کر رہے ہیں کس آئین کے تحت کر رہے ہیں یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا جو کہ آج سے پچاس ساٹھ سال پہلے کیمسی نے باقاعدہ یہ مارکیٹ بنائی اور لوگوں کو قرائدار بنا کے یہاں پہ بٹھایا اور لوگ ابھی تک آج تک یعنی لوگ قرائدار بھر رہے تھے یہ نہیں کہ نہیں اس سے پہلے جو انہوں نے دو سال کے اندر جو دو ڈھائی ہزار دکانیں کراچی میں مسمار کی جس میں زولوجیکل گارڈن کے علاقے میں لائٹ آوس کے علاقے میں مارکیٹ کے علاقے میں لیکن ان کو آج تک جو ہے کوئی متبادل جگہ نہیں دی گئی یہ جتنے بھی یہاں پہ قرائدار تھے یہ کیمسی کے قرائدار تھے کیمسی کو اس سے ارننگ تھی اس سے وہ اپنے ترخیاتی کام کر رہے تھے آپ گورنمنٹ سے کیا مطالبہ چاہ رہے ہیں ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جتنے بھی آج تک جو گورنمنٹ نے یہ دکانیں مسمار کی ہیں ان کو متبادل جگہ دی جائے ان لوگوں کو جو بے روزگار کیے گئے ان کا روزگار کو فرام دوبارہ فرام کیے ہمارے ساتھ بزرگ موجود تھے گارڈن کے اور یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں کوئی متبادل جگہ کہیں بھی تولی جائے ان کی متبادل جگہ فرام کی جائے کیونکہ جو بلی مارکیٹ میں آج جو دکانیں مسمار کی گئی ہیں ان کو لاکھوں روپے کا نقصان ہوا ہے اور ان کا آزالہ کون کرے گا کیونکہ یہ بیچارے اپنا پیٹ پاننے کے لیے لاکھوں روپے کی اپنی جو جمعہ پوجی ہوتی ہے وہ دکان خریدتے ہیں اور اس کے بعد کالوبار چالوں کرتے ہیں اور پھر حکومت کا ایک نوٹیفکیشن آتا ہے کہ یہ دکان توڑ دوں اور یہ بیچارے آپ بے روزگار ہو جاتے ہیں مارکیٹ و مصاحل سے آپ کے میزبان رفیق انتاری کو اجازت دیجئے نئی میمان کے ساتھ نئی مارکیٹ کے ساتھ پھر آزیر ہوں گے اللہ حافظ اللہ لگے پھر آزیر ہوں گے